اور شہباز شریف نے سابق وزر خزانہ ساکھدار کی رہاشگاہ پر غیر قانونی قبضہ اور لنگر خانہ کھولنے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضے افسوسناک اور منفی روایت ہے پاکستان مسلمی قنون کے صدر اور قائد حضر اقتلاف شہباز شریف نے سابق وزر خزانہ کی رہاشگاہ کو پناہ دامے تبدیل کرنے کے فیصلے پر کہا کہ ایسی گریری حرکتوں سے ساکھ جار اور مسلمی قنون کے حوصلے پس نہیں ہوں گے شہباز شریف نے کہا کہ ساک جار نے ملک و قوم کی خدمت کی اور چہت کنڈوں سے ان کی خدمات کو جھٹایا نہیں جا سکتا عمران نیازی کے تکبر، زد، ہڈ، دھرمی اور حسد کے نتیجے میں ملکی معیشت ڈوب رہی ہے عوام کو روزی روزی اور روزگار اور کاروبار کے لالے پڑ چکے ہیں جبکہ کرپ نالائک اور انتقامی حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے حکومت کی جانت سے سابق وزیر خزانہ اسحاق جار کے گلبرک ایچ بلوک میں واقع چار کنال سترہ مرلے کے حجویری ہاؤس کو پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور زلہ انتظامیہ نے حجویری ہاؤس کے بارہ کمروں میں بستر بھی لگا دیئے ہیں جہاں چالیس افراد کی رہش کا انتظام کیا گیا ہے